اسلام علیکم ابھی ہم جا رہے ہیں لالازہر لالازہر جانے کے لئے ہم نے جیپ کروائی ہے جیپ کروائی ہے جیپ کروائی ہے اور یہ جیپ کروائی ہے ہم نے لالازہر کے لئے لالازہر کا ایک نیا ولاگ یہ اس میں ہی ہم نے اس کے ڈیفرنٹ ایڈ کریں گے باقی ہم بیٹھنے لگے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں جی لالازہر جانے کے لئے جیپ جاتی ہے اور بائکس بھی جاتے ہیں لیکن ہم بائکس لے کے جانا نہیں چاہتے بائکس کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادہ ظلم ہو چکا اور ہمارے ساتھ بھی تو اس لئے ہم نے ابھی جیپ کروائی ہے لالازہر بڑکنڈی سے دلکل لیچے آگے لالازہر ہے اور کافی لوگ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لالازہر کتنا خوبصورت ہے اور ہے کیسا حسن بھائی نے بائک چلا کے آئے ہیں بابو سر سے کیسا لگا سر جی بہت بازے کی ڈرائیو ہے ڈرائیو پہلی دفعہ ہیں یہ میں تو پہلے بھی آ جکا ہوں اور بھائی پہلی دفعہ ہیں تو آپ کیا رکمنٹ کریں گے کیا آپ نے سیکھا ابھی تک کس سفر کا بائک پہ زیادہ مزہ ہے بائک پہ آئے ہیں اور لیکن سیفر بلوک جیلینا جائیں بائک پہ اور اکیلا بندہ آئے ہیں ایک وانڈ وائی پہ تو ایک بندہ آئے ہیں وانڈ وفٹی پہ دو بھی آ سکتے ہیں نہیں پھر بھی ہے کہ میں بولوں گا میں نے جی میں بولوں گا ایک بندہ آئے ہیں اور ایک بندہ آئے ہیں جی پھوزی بائی آپ دائیں جی کیسا لگا سفر آپ کو اسلام علیکم جی ما شاء اللہ بہت اچھا ٹور رہا ہمارا اور ابھی یہ لالہ دار کا رسطہ ہوں ہاں جی ہاں جی ہمارا یوٹیوب چینل آج بھی دیکھئے گا اچھا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ٹھیک ہو گیا جی اور ملائکن کو بھی تبا دیجئے گا بالکل ہم لالہ دار جا رہے ہیں یہ جو جتا چٹا لگا ہوا ہے اندر سے روڈ اوپر جاتی ہے آف ٹریک روڈ ابھی میں دکھاتا ہوں یہ آف ٹریک روڈ ہیں ابھی لوگ اور بھی جا رہے ہیں ہم بھی جانے لگے ہیں ہم بھی جانے لگے ہیں آدھا گھنڈہ لگے گا میکسیمم تو انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ لوگ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ جی باقی اور بھی لالہ دار جا رہے ہیں یہ جنڈے سے سامنے آپ جائیں یہ آف ٹریک روڈ ہے جی بسم اللہ یہ جی آف ٹریک روڈ جی آف ٹریک روڈ ہے دو اپنے دار بے نمک ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم اوپر آگئے ہیں اوپر آئے ٹریک روڈ ہے موسیقی یہ دیکھیں یہ کو لے جی ہم چلتے ہیں لے جی ہم لالازار پانچ گئے ہیں ابھی سے آپ کے جائیں گے ہم تیسر گیسٹر اس کے پاس جائیں گے یہ دیکھیں جی لالازار جنت نظیر بات دی لے جی چچے شفیق کا بہت شکریہ جو ہمیں آگے لے گئے آرہے ہیں لالازار آگے ہیں صرف ایک چیز کو ہمیں سکا رہا ہوں زیادہ پاکستان کا جنڈا میں نے ہی لے گئے آیا اس دفعہ یہ جی پاکستان کا جنڈا لالہ کتنے کی تصویر ہے یہ لالہ ادھر کا چیل کو باز بنایا ہو ہے لیکن آپ نے لازمی تصویر بنانی ہے لالہ ضرورت میں جنڈا لے گئے ہیں لازمی تصویر راکتہ ہیں لازمی تصویر اور آپ ہمارے ساتھ رکھیں گے اور میں گرنے لگا طاقت تھی نا یوٹوپ تھا اتنا زیادہ تب ہم آئے تھے نی جی ہم ٹریکنگ آ رہے ہیں ابھی دس میٹ کی ٹریکنگ کی ہے تو ہم ادھر پہنچیں یہ لالازار کے اوٹر یہ بڑکنڈی ادھر سے جیپ آتی ہے تین زار میں آپ ادھر آئیں یہ اوٹل پہ اور ادھر سے پھر آپ ٹریکنگ کریں وہ اوپر میں جانا چاہ رہا تھا یہ اس مدان میں کیونکہ یہاں پہ میری پہلے بھی تصویریں کافی ہیں میبھی میں اس ویڈیو میں آپ نے لگاؤں پرانی تصویریں ڈرائیف سے نکال کے لے جی میں سب سے آگے ہوں باقی یہ دونوں بلکل نہیں چلتے ان کو ٹریکنگ کرنے کا بلکل نہیں پتا اور میں بس پوائنٹ کے تک پہنچنے والے ہیں پی ٹی آئی کا اجنڈا نظر آ رہا ہے میں ادھر لازمی ویڈیو بناوں گا کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے وہ نون لیک ہے اس لیے تو میں لازمی پی ٹی آئی کے ساتھ جنڈے کے ساتھ ویڈیو بناوں گا ایک بندہ نون لیک ہے باقی دو ہم پی ٹی آئی کے ہیں یہ کلتی سے لے آمیں ساتھ ہم آپ چلتے ہیں نہیں обычноیں ہیں نمائل ہوگیا رچ پی ٹی آئید نے جے ہم اوپر آگے ہیں تو یہ یہ گیسٹ ہوس ہے گیسٹ ہوس للا gossip یہ یہ آن کے بچے ہیں کیا نام ہے کیا موویس اچھا کتہ جا رہے ہو ہمارا گا رہے ہو کتہ رہے ہو کتنا اوپر ہے برف کے برف کے کتا نہیں لکھ ہو گیا لے جی یہ پیٹی آئی کا جنڈا یہ بچے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں یہ گلاسی دکھانا چھوٹی آسوم یہ گیسٹ ہاؤس وہ یہاں سے ہم آئے تھے یہ لالہ زہر کے بارے میں بتائیں یہ بڑکونڈی سے اوپر آف ٹریک روڈ ہے باقی یہ یہاں پہ صرف مٹر اور آلو ہوتے ہیں اور یہ انہوں نے کاش کیا ہوا ہے ابھی مٹر کاش کر رہے ہیں تاکہ یہ سردیوں میں یہ ادھر سے مٹر اتار سکیں یہ ابھی کاش تو اور یہ مٹر ہوگی اور آلو یہ دونوں کٹھے کاش کرتے ہیں ابھی نیچے کھٹی باری اکار رہے تھے لوگ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اچھا سا گاؤں ہے اچھا سا ریسٹ ہاؤس ہے ایک یہ اچھا سا ریسٹ ہاؤس مجھے لاغ رہا ہے یہ لالہ زہر گیسٹ ہاؤس یہ نمبر وغیرہ تو نہیں دیا ہوا لیکن اچھا لاغ رہا ہے در کسٹمر ان کے آئے ہیں تو اچھا آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے نظر اور یہ پہاڑ بلکل سامنے لالہ زہر ایک اچھی خوبصورت جگہ ہے یہ یہ لالہ زہر یہ جو دونوں صاحب چاہیے ہیں اور یہ ایک ڈابے والے ہیں کیا نام ہیں بھئی نور الائی نور الائی یہ یہاں پہ میں لگا رہا ہے تو یہ آپ کا آٹر ہے یہاں پہ میں لگا رہا ہے یہاں مارد نہیں ہے لیکن یہاں کیلو مقام ہے آپ کے گھر کے ساتھ ہے پیچھے پورا آپ کا اپنا گاؤں ہیں یہ گاؤں اینا نے بلکل ساتھ ساتھوں لگایا ہے بس کی مجھے ایسا ہے کیا چی یہ دور سے تلگتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں گھر گھر نہیں چھوٹے کدھر بڑے گھر اے دیکھو جے سنبا ایدھر اور یہ پورا ایک گاؤں ہیں یا پھر ایک قوم ہے صرف ایک ہی پورا ایک ہندان ہے یہ کدھر سے ہے آپ کدھر سے ہو ایدھر سے مقامی ہے اس کے کیا نام ہے اسے گاؤں کا لالہ دار بس یہ مین لالہ دار آ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ لولو ساتھ جھیل کی اس کا تصویر ہے جانی ہاں پر روڑنگ ہو کھا یہ پرانی ہے یہ پرانی ہے کچھا روڑ کچھا روڑ کچھا روڑ کچھا روڑ کچھا روڑ کچھا روڑ یہ جیب لولو ساتھ جاتی تھی یہ دودھی پرسٹر یہ دودھی پرسٹر میں نے کیا کچھا روڑ یہ چھوٹا کا نران ہے لیکن اب تو بہت بہت دریاہ بھی خوشکو ہو گیا چھوٹا ہو گیا یہ اُس وقت کچھا روڑ نران سے پیشے گھوڑ کچھا تھا یہ پانی کی بوٹل دینا ہے پانی کی بوٹل دیں اور اور اسٹری تھوڑا سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کھانے کی کیا چیز ہے کھانے کی کیا چیز ہے فسٹل جوڑتی ہے الو مٹر یہ سارا ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کالا ہے یہ دوہر سال ہو گیا ہیں یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کہانیاں تو ہم نے بچ پر سے اسنا ساما جب سے لالہ ظاہر اور ساکر ملوکی میں نے کہانیاں پڑھی ہیں یہ پرانی ہیں یہ تو کافی پیلیس سے آتے ہیں انگریز دور سے ہی ہیں یہ جو لوگ یہاں کے مقامی ہیں انگریز دور سے ہی ہیں اچھا مائز پڑھتی ہے یہ بھی جنران میں پڑھ جاتے ہیں یہ کہ چیز ہے تو ادھر آپ کا سکول وغیرہ ہے اوپر یا نہیں ہے پہلے تھا ابھی شفٹ ہو گیا لیچے کیوں؟ پہلے پھر آ جائے گا پراملی سکول ہے جی ابھی ہم جانے لگے ہیں جی ابھی بولیں جی ابھی بھائی آپ کا 03421898030 یہ صرف چھے مینے آن ہوتے ہیں نہیں بارہ مینے بارہ مینے تو آپ لالہ ظاہر آئیں تو یہاں پہ لازمی ویڈ کریے گا یہ چھوٹا سا خوب سے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو اچھا لگا بات کر کے ان سے بتاتے اتنا ہوتا ہے اچھا لوگ بول نے ہم نکالتی نہیں وہ ہوتا تھا تو آپ کو کیسے پتے گی عمران خان اچھا تھا ہم کو پتے ہیں نا کیسے ہم کو پتے ہیں چینی سستی کی آدھا سستا تھا سب چیز سستی تھی ابھی ظلم ہو گیا اب کچھیں اب تو کن چیز لے ہی نہیں سکتا اب تو کسی کچھیں 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 نہیں پھلا سکتا ہاں ادھر بھی ایسے ہو گیا ہے اچھا ادھر کیوں ہو گیا ہے اچھا تو کون اچھا رہا پھر آپ ہاں کون اچھا رہا پھر کون اچھا رہا پھر یہ نون لیک اچھی ہے پی ٹی ای اچھی ہے پی ٹی ای اچھی ہے اچھا تو آپ کو بھی بتا لگ گیا ہے ہاں چلو جی عمران خان کو ہم دوبارہ لے آئیں گے آپ ٹینشن نہیں لو دعا کر دو بس دعا تو کرتے ہم پکا اس کے لیے ہاں پکی بات ہے پکی بات بس انشاءاللہ آ جائے گا ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ عمران خان کو واپس ٹھیک ہے ہاں عمران خان سے جتے گا چلو نعرہ لگا دو عمران خان کو عمران خان زندہ بات یہ لالہ ظاہر میں ہوں ابھی یہ کیمپ آپ کو مناسب کی امت میں مل جائے گا اور یہ ہے بھائی تو یہ کتنے کا مل جائے گا یہ کیمپ ہے ہم پیسے نہیں لیتے ساری تروزم کے لیے فری رکھا ہوا ماشاءاللہ یہ مجھے بات سب سے اچھی لگی تو اس لئے میں ان کی ویڈیو بنانے لگا ہوں اور اور آپ اگر تین بندے ہیں تو اس کے لیے کیا پیکیج ہوگا سر سر تین بندے ہیں تو اس کے لیے کمل چاہیے ہوتے ہیں ہم ایک کمل ایک میٹرس اور ٹینٹ پھری دیتے ہیں تو اس کے علاوہ کمل اور میٹرس وغیرہ آپ بہت چاہیے ہوں تو پائنسو رپیہ لیکن اس چیز کا ٹھیک ہے مطبع ایک آپ دے کے تو تین بندے رہ سکتے ہیں اور باقی کھانے ہاں وہ ان کی طرف سے کھانا لازمی ہوگا اس میں کیا ہوگا بھائی سر کھانے میں بھی ہم لوگ جتنا ہو سکتے ہیں دس بیس روپے کام ہی کرتے ہیں باقی اگر آپ کو کڑائی وغیرہ بنوانی ہوتے ہیں کڑائی وغیرہ ہم ایسے ہزار پندرہ سو میں بنا کے دیتے ہیں پورے مرگے کی ڈالیں ہوتی ہیں ہم آئے پاس چندیں ہوتیں صبح ناشتے میں پراتھے آفرائی آملیٹ وغیرہ اس طرح ہلوہ پوری وغیرہ اس قسم کی چیزیں آملیٹ ٹراؤٹ رکھتے ہیں راو مشلی رکھتے ہیں ابھی ٹراؤٹ آئے دیر آپ ہاں ابھی ٹراؤٹ بھی ملے گی آپ کو کس طرح کس طرح ہیں وہ جو ہمارے پاس ٹراؤٹ ہے وہ اوریجنل ہے اس دریا کی ٹراؤٹ ہے پھارم والی نہیں ہے جو پھارم والی ہے وہ میرا ٹرین آر کا نمبر ہے 0342 92 5586 تو ادھر بہت اچھا ریڈ بتا رہے ہیں اور ان کا مناسب ہے ٹرین آر کام کرتا ہے ٹرین آر کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح کو وای فائی کئی بھی سہولت یہاں پہ میں دیتا ہوں اچھا یہاں پہ بھی وای فائی ہے میں دیتا ہوں پارکنگ میں اپنی پارکنگ میں ڈی اے پی لوگوں کو دیتا ہوں بھائی آپ تو یار ادھر صحیح جات کر رہے ہو خدمت کر رہے ہو لوگوں کی بہت شکریہ 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 پاکسانی جگار پکوڑے بھی پرکنگ جی کس طرح ہے ادھر پلیٹ کے ساتھ یہ پاکسان کا جنڈہ میں نہیں لے کر آیا اس دفعہ یہ گراؤنڈ اور یہ جیپ ہے یہ ہماری جیپ کھڑی ہے سٹارڈ ہونے لگی ہے ابھی ہم جانے لگے ہیں نیچے ابھی ہم نیچے جانے دوبارہ اور لالہزار سے تو موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بارش لگتا ہے ہو جانے ہی جلدی جلدی تو یہ ولاگ بھی یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں کیونکہ لالہزار کا ولاگ تھا تو کیسا لگا اس نے بھائی ادھر آکے بہت پہتی جاگ ہے جی پھول ہی پھول ہیں آر طرف اور پرسکون ہے پرسکون جگہ ہے فیملی کے لئے اچھی ہے فیملی کے لئے اچھی ہے اور فوجی بھائی آپ بتائیں میں اس پوائنٹ کو ویسٹنگ کے لیاز سے فیملی کے لئے رکمنٹ کرتا ہوں فیملی پوائنٹ اوکے اور ریزنیبل ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے اور انہوں نے ہماری بڑی خدمت کیا اور یہ چیز ہی ہوتی ہے تاکہ ہم دوبارہ آئیں اور یہ موسم ایک دم چینج ہو گیا بارش کا مقام لگ رہے گے بلکل بارش ہونے والی ہے پہلے پہلے ہم نیچے ہی چلے جائیں تو بیٹھتے رہیں انشاءاللہ ہم نیچے چلے جائیں اوکے اللہ حافظ جی ہم لالہ دار آگئے ہیں اور یہ جی والے بھائی ہیں چاچا شفیق ان سے لازمی رابطہ کری یہ کیا نمبر ہے سر جی آگے 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 یہ آپ کو لالہ دار لے جائیں گے اور مکول پرائز پہ ہاں نوریٹا نوریٹا بھی لے جاتے ہیں توڑ آگے تک وہ کتنے گئے